اسلام علیکم شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما خطرناک جسوس خواتین دلچسپ اور معلوماتی ریپورٹ عام طور پر خواتین کو سنف نازو کہا جاتا ہے انہیں اسی نام سے پکارنے کی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ یہ ان سخت حالات کا سامنا نہیں کر سکتی جو کسی بھی خوفیہ مشن کو پایا تک مل تک پہنچانے والا خوفیہ ایجنٹ یا جسوس پرداشت کر سکتا ہے لیکن یہ بات بھی ریکارڈ میں موجود ہے کہ جسوسی کے مشکل کام کو ایک ایڈونچر سمجھنے والی خواتین نے نہ صرف اپنے مقاصد کے حصول اور مشن کو پایا تک مل تک پہنچانے کے لیے جانت اور کوشش کی بلکہ اپنا نام بھی تاریخ میں درش کروانے میں کامیاب رہی ان میں سے تو پانس نے اپنے مشن کی راہ میں رکاوٹ بننے والے افراد کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا اور بعد ازا پکڑے جانے پر سکھ سزاؤں کو ہنس کر قبول کیا آج ہم اپنے کارئین کو تریخ کی ایک ایسی ہی نرڈر خاتون سے مطارف کروانے جا رہے ہیں نور النساء برطانیہ کی قابل فخر جسوس نور النساء برطانوی خوفیہ جسوس تھیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے جسوسی کی برطانیہ کے سپیشل آپریشنز ایگزیکٹیف کے طور پر تربیت یافتہ نور انائیت اللہ خان دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس کے نازی دائرہ اختیار میں جانے والی پہلی خاتون وائرس آپریٹر تھی وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس میں ایک خوفیہ مہم کے تحت نرز کا کام کرتی تھی جرمی کی طرف سے گرفتار کیے جانے کے بعد دس ماہ تک انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور تشویش کی گئی لیکن پوچھ گیچ کرنے والی نازی جرمنی کی خوفیہ پولیس گسٹاپو اس سے کوئی بھی راز اگلوانے میں ناکام رہی آخر کار انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا نور انائیت خان کی قربانی اور جڑت کی کہانی برطانیہ اور فرانس میں آج بھی مقبول ہے ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں برطانیہ کے سب سے بڑے شہری عزا جورج کروس سے نوازا گیا ان کی یاد میں لندن کے گورڈن اسکوائر میں یادگار بنائی گئی جنگ لینڈ میں کسی مسلمان کے لیے وقف اور کسی خواتین کے لیے عزاز میں پہلی یادگار ہے نور انائیت یکم جنرمی انیس سو چودہ کو ماسکو روس میں بیدا ہوئی ان کا پورا نام نور انیسہ انائیت خان تھا وہ چار بہن بائیوں میں سب سے بڑی تھی نور انیسہ کے والد انائیت خان اٹھارویں صدی میں سلطنت خدا داد میسور ریاست کے حکمران ٹیپو سلطان کے پر پوتے تھے وہ ایک صوفی مشن انسان تھے ادم تشدد کے قائل اور عرفانہ موسکی کے شدائی تھے انہوں نے برسگیر کے تصوف کو مغربی ممالک تک پہنچایا وہ خاندان کے لیے پہلے لندن اور پر پیرس میں بز گئے تھے جبکہ نور انیسہ کی ماں ایک نو مسلم امریکی ہتون تھی نور کی دلچسپی بھی اس کے والد کی طرح مغربی ممالک میں اپنے فن کو آگے بڑھانے کی تھی نور موسیقار بھی تھی اور انہیں ستار بچانے کا شوق بھی تھا انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھی اور کہانیوں پر ان کی ایک کتاب بھی چھپی تھی پہلی جنگ عظیم کے فوران بعد ان کا خاندان ماسکو سے لندن انگلستان آ گیا جہاں نور کا بچپن گزرا نوٹنگ ہیل میں واقعہ ایک نرسری اسکول میں داخلے کے ساتھ ان کی تعلیم شروع ہوئی انیس سو بیس میں وہ فرانس چلی گئی جہاں وہ پیرس کے قریب سیریس نے اس کے ایک گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے لگی جو ہی نے صوفی تحریک کے ایک پیروکار کی طرف سے تحفے میں ملا تھا نور نیسا کا بچپن پیرس کے نوان میں گزرا وہ اپنے خیالات میں گم رہنے والی اور تلسمی کہانیاں پڑھنے والی ایک بچی تھی لیکن انیس سو ستائیس میں جب وہ صرف تیرہ برس کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ ان کی اس صدمے سے مستقلا سکتے میں آگئی والد کی موت کے بعد چار جی والد کی موت کے بعد چار بچوں میں سب سے بڑی ہونے کے سبب سارے خاندان کی ذمہ داری نور نیسا کے ناتوانگندوں پر آن پری فطری طور پر کام گوش شرمیلی اور حساس نور کو موسکی کے ذریعے معاش کا بندوبست کرنا پڑا اور وہ پیانوں کی دھن پر صوفی موسکی کا فروغ کرنے لگی نظمیں اور بچوں کی کہانیاں لکھر اپنے معاش کو سمارنے لگی سار سار فرانس اسی ریڈیو میں بقاعدہ شرکت کرنے لگی 1939 میں بودمت کے پیروکاروں کی جانب سے مصبت ریسپونس ملا پیروکاروں نے کہانیوں سے متاثر ہو کر انہیں ایک کتاب بیس جاتا کہانیوں کے نام سے لندن سے شائع کروائی دوسری جنگ عظیم چھڑنے کے بعد فرانس اور جرمنی کی جنگ کے دوران وہ 22 جون 1940 کو اپنے خاندان کے ساتھ سمندری سفر سے برطانیہ کے علاقے فال ماؤتھ کارن وال لوٹ آئیں 1940 میں جب جرمنوں نے فرانس پر قبضہ کیا تو نورن نصہ کا سماجی اور سیاسی شور پختہ ہو چکا تھا اپنے والد کے امن کی تعلیم سے متاثر نور کو نازیوں کے ظلم سے گہرہ صدمہ لگا جب فرانس پر نازی جرمنی نے حملہ کیا تو ان کے دماغ میں اس کے خلاف نظریاتی عبال آ گیا وہ سمجھتی تھی کہ اب والد صاحب کی طرح محض ادم تشدد پر یقین رکھنے اور صوفیانہ موسکی میں گم رہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ حالات براہ راست عملی اقدام کا تقاضہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بھائی ولایت کے ساتھ مل کر نازی ظلم کو کچلنے کا فیصلہ کیا نور کو بچپن ہی سے ریڈیو پر بچوں کو کہانی سنانے کا شوق تھا وہ ریڈیو اور وائرلیس کی تقنیق سے قدر شناسہ تھی چنانچہ جرمنوں کے خلاف تحریکی مضاحمت میں اس نے خفیہ پیغام رسانی کا میدان چنا انیس سو چالیس کو وہ خواتین کے زمنی ائر فورس ڈبلیو ڈبل اے ایف میں کلاس ٹو ائر کرافٹ آفیسر کے طور پر شامل ہوئی جہاں انہیں وائرلیس اپریٹر کے طور پر تربیت کے لیے بھیجا گیا یہ بات قابلی توجہ ہے کہ نور انایت خان جرمنوں کے خلاف کام کرنے والی اولین خاتون ریڈیو اپریٹر تھی جون نائنٹین فورٹی ون میں انہوں نے ان پر ریف بمبار کمان کے بمبار تربیت اسکول میں کمیشن کے سامنے مسئلہ فورس آفیسر کے لیے درخواست دی جہاں انہیں اسسسٹنس سیکشن آفیس کے طور پر پرموشن حاصل ہوئی وہ اپنے تین خفیہ نام بلترطیب نور بیکر میڈلین اور جین مری رینی آنگ کے طور پر جانی جاتی ہیں انہوں نے چھبیس برس کی عمر میں خود کو تحریک مضاحمت کے لیے وقف کر دیا تھا اور انتیس برس کی عمر میں جرمنوں کے ہاتھوں ایک عذیتناک موت سے دو چار ہوئی بعد ازا نور کا سپیشل آپریشنز ایکٹیو ویٹیز اور ایکزیکٹیو کے طور پر ایف فرانس کے سیکشن میں شمولیت کے لیے بھرتی کیا گیا اور فوری نائنٹین فورٹی تری میں انہیں فضائیہ میں تائنات کیا گیا ان کے عالی افسران میں خفیہ جنگ کے لیے ان کے بارے میں مخلوط رہ بنی اور یہ محسوس کیا گیا کہ ابھی ان کی تربیت نامکمل ہے لیکن فرانسیسی زبان کی اچھی معلومات اور بولنے کی صلاحیت کے باعث انہوں نے اسپیشل آپریشنز گروپ کی توجہ حاصل کر لی جس کے نتیجے میں انہیں وائلیس اپریشن میں تجربہ کر ایجنڈوں کے زمرے میں ایک ضروری امیدوار کے طور پر پیش کیا گیا پھر وہ بطور جسوس کام کرنے کے لیے تیار کی گئی اور جون نائنٹین فورٹی تری میں انہیں جسوسی کے لیے ریڈیو اپریٹر بنا کر فرانس بھیجا گیا ان کا کورڈ نام میڈیلین تھا وہ بیس بدل کر مختلف جگہ سے پیغام بھیجتی رہی بعد ازہ ایک نرس کے طور پر فیزیشن نیٹورک میں شامل ہو گئی جس کے بعد نیٹورک سے منسلک ریڈیو اپریٹرز کو جرمنی کی سیکیورٹی سرویس کی طرف سے انہیں گرفتار کر لیا گیا وہ دوسری جنگ عظیم میں پہلی ایشین خفیہ ایجنڈ تھی نورو نیسہ دوسری جنگ عظیم کے دوران وانسٹن چرچل کے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک تھی انہیں خفیہ ایجنڈ بنا کر نازیوں کے قبضے والے فرانس بھیجا گیا تھا نورو نے پیرس میں تین ماہ سے زیادہ عرصے تک کامیابی سے اپنا خفیہ نیٹورک چلایا اور نازیوں کی معلومات برطانیہ تک پہنچاتی رہی لیکن ایک کامریٹ گرر جو ان سے حسد کرتی تھی اس کی مخبری پر وہ پکڑی گئی جس پر پیرس میں تینہ اکتوبر نائنٹین فورٹی تری کو انہیں جسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اس دوران خطرناک قیدی کے طور پر ان کے ساتھ تشدد امیز سلوک کیا جاتا رہا تاہم اس دوران انہوں نے دو بار جیل سے فرار ہونے کی بھی ناکام کوشش کی گیانا ستمبر انیس سو چوالیس کو انہیں اور ان کے تین ساتھیوں کو جرمنی کے ڈاؤ کیمپ لے جایا گیا جہاں تیرہ ستمبر انیس سو چوالیس کی صبح چاروں کے سر پر گولی مارنے کا حکم سنایا گیا اگرچہ سب سے پہلے نور کو چھوڑ کر ان تینوں ساتھیوں کے سر پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا تاکہ نور کو ڈرایا جائے اور وہ جن معلومات کو جمع کرنے کے لیے برطانیہ سے آئی تھی وہ بتا دے لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا بلاخر ان کے سر پر بھی گولی مار دی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا اس کے بعد سب کو جلا کر ایک خفیہ ڈیچ جن میں دفن کر دیا گیا جو بعد میں 1958 میں دریافت ہوا موت کے وقت ان کی عمر تیس سال تھی جب نور کو گولی ماری گئی تو ان کے ہونٹو پر آخری لفظ ازادی تھا برطانیہ کی پوسٹل سرویس رائل میل کی طرف سے قابل ذکر لوگوں کی سیریز میں نور کی یاد میں ڈارک ٹکٹ جاری کیے گئے لندن میں ان کی تامبے کا مجسمہ بنایا گیا یہ پہلا موقع ہے جب برطانیہ میں کسی مسلم یا پھر ایشیای عورت کا مجسمہ لگا اس مجسمے کو لندن کے آرٹس نیو مین نے بنایا گورڈن اسکوار گارڈن میں اس مقام کے نزدیک مجسمہ نصب کیا گیا جہاں وہ بچپن میں رہا کرتی تھی مزید جسوساؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں شکریہ